موسیقی یہ راولپنڈی ڈسٹرک ہاؤسپیٹل کی مارشری ہے جہاں پہ لاشوں کا پوشٹ مارٹم کیا جاتا ہے موسیقی اچھا جب آپ کسی کا پوڈ مارٹم کرتے ہیں تو آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوتا ہے سر دار تو لگتا ہے موسیقی اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے ہم نے بہت مختلف ٹی وی پروگراموں میں دیکھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے واقعات سنے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتیال ہوتی ہے جو میتوں کا پوشٹ مارٹم ہوتا ہے وہ جگہ تھوڑی سی باری ہوتی ہے وہاں جیب جیب آوازیں آتی ہیں یا جیب جیب چیزیں دیکھی جاتے ہیں موسیقی کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ جو میت لیٹا ہے اس میں تھوڑی سی حرکت ہے یا جنبش ہے موسیقی کام عمر بچوں کی بھی کبھی پوشٹ مارٹم ہوئے ہیں جی سر اچھا یہ جو آپ کا یہ چلر ہے جس میں آپ امانتاً میت رکھتے ہیں اس میں تقریباً کتنی میت آسکتے ہیں ناظرین اسلام علیکم قدرت نے انسان کو بہت نازک بھی بنایا ہے اور بہت طاقتور بھی بنایا ہے لیکن آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھا رہے ہیں اس جگہ کی ویڈیو دیکھنے سے یا وہاں پہ جا کر اس کا معاینہ کرنے سے انسان کا دل بہت نہ صرف گھبراتا ہے بلکہ ایک خوف کا احساس بھی ہوتا ہے تو جناب یہ چیز کیا ہے اور کس جگہ کی ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن پہ ٹچ کیجئے تو آئیے ملائزہ کیجئے یہ راولپنڈی ڈسٹرک آسپیٹل کی مارسری ہے جہاں پہ لاشوں کا پوش مارٹم کیا جاتا ہے اور یہ تیعن کیا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یا جو کوئی بھی مردہ ہے اس کے ساتھ کیا ذاتی ہوئی ہے کس طریقے سے اسے قتل کیا گیا یا اس کے موت کے اسباب کی ہیں اور یہ وہ اوظار ہیں جس سے اس لاش کی یا اس میت کی جسم کو چیرا یا پھاڑا جاتا ہے اور یہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ اس میت کو لٹایا جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم شہزاد صاحب ان سے بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بندے کا پوش مارٹم کتنی دیر میں ہوتا ہے خورم صاحب ذرا ادھر سے شیف لائیے گا السلام علیکم آپ معاونت کرتے ہیں اور یہاں سسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو تو اس پہ آپ ایک جو میت ہے اس کی جب آپ پوش مارٹم کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے کم سے کم گھنٹا ڈیڑ گھنٹا لگ جاتے ہیں اچھا یہ جو سیٹے لگی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہاں پہ اگر سٹوڈنٹس آنا تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں جی کلاس ہوتی ہے یہاں پہ اور روزانہ تقریباً کتنے کیسز آ جاتے ہیں آپ کے پاس کیونکہ بڑا شہر آئی ہے روزانہ تو کبھی تو کوئی بھی نہیں آتا ہے تو کبھی تین چار پانچ کٹھے آ جاتے ہیں تو تین چار دن سے ابھی تک تو پوش مارٹم کوئی نہیں آیا اچھا جب آپ کسی کا پوڈ مارٹم کرتے ہیں تو آپ کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کی اس وقت سوچ کیا ہوتی ہے اس میت کو دیکھ کے سر در تو لگتا ہے لیکن پھر بھی مجبور یہ کرنا پڑتا ہے اچھا یہ دن کے ٹائم کرتے ہیں یا رات کے ٹائم کرتے ہیں دن کے بھی رات کو بھی جب آ جائے جب آ جائے ایک بندہ ہر وقت ڈیوٹی پہ رہتا ہے یہاں پہ اچھا تو کبھی در لگتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوئے کہ یہ نہیں کر سکتے اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے ہم نے بہت مختلف ٹی وی پروگراموں میں دیکھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے واقعات سنے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو میتوں کا پوش مارٹم ہوتا ہے وہ جگہ تھوڑی سی باری ہوتی ہے وہاں عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں یا عجیب عجیب چیزیں دیکھی جاتی ہیں کبھی ایسی چیز اتفاق ہوئے آپ سے نہیں سر یا کسی سینئر نے کبھی آپ کو بتایا ہو کبھی نہیں یا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ جو میت لیٹا ہے اس میں تھوڑی سی حرکت ہے یا جنبش ہے نہیں سر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اچھا کام عمر بچوں کی بھی کبھی پوش مارٹم ہوئے ہیں جی سر تو اس میں تو زیادہ آپ کا دل دل خراش منظر ہوتا ہوگا جی جی ایک دن کے بچے کی بھی ہمیں پوش مارٹم کرتے ہیں جو روڑی سے ملتے ہیں وہ پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کا بھی پوش مارٹم ہوتے ہیں اور خواتین کا مردوں کا سب کا سب کا سب کا خواتین کے ساتھ لیڈیس ہوتی ہے لیڈیس پوش مارٹم ڈکٹر ہوتی ہے اور لیڈیس خالہ ہوتی ہے ساتھ اچھا یہ جو آپ کا یہ چلر ہے جس میں آپ امانتاً میت رکھتے ہیں اس میں تقریباً کتنی میت آ سکتی ہیں کم سے کم چھے میت آ سکتی ہیں اچھا اور کتنے دن آپ رکھتے ہیں اپنے پاس ون ویک ون ویک رکھتے ہیں اور پھر اگر اس کا وارش نہ ملے تو اس کو دفنا دے اس کو ڈسپوز کروا دیتے ہیں تو جناب یہ تھا آپ کو ہم نے پوش مارٹم کی وہ جگہ دکھانے کی کوشش کی جہاں پہ وہ لاشیں یا وہ میت یا وہ ایسے انسان جو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے یہ وہ جگہ جہاں اس کا پوش مارٹم ہوتا ہے اس کے اعزاء نکالے جاتے ہیں اس کی چیر پھار ہوتی ہے اور پھر اس بات کا تیعن کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اس کو کیسے قتل کیا گیا ہے اس کے میدے میں ایسے کونسی چیزیں ہیں جو اس کے موت کا سبب بنی ہے ناصر راجہ اصاف ڈیجیٹل اسلام آباد